آئی ایم ایف اور پاکستان کے درمیان تقریباً تین ارب ڈالرز کا موہدہ تیہ پا گیا وزیر آزم شہباز شریف کی کوششیں رنگ لے آئیں آئی ایم ایف اگزیگیٹیف بورڈ سٹاف لیول موہدے کے منظوری دے گا اگزیگیٹیف بورڈ کا اجلاس جولائے کے وسط میں ہوگا سٹینڈ بائی انیجمنٹ کے تحت پاکستان کو متوقع دھائی ارب کے بجائے تین ارب ڈالرز ملیں گے وزیر خزانہ ساگڈار کا الحمدللہ ٹویٹ کر کے موہدے پر شک خوشی کا اظہار آئی ایم ایف کو کہنے کے سٹینڈ بائی انیجمنٹ موہدے سے پاکستان کو بیرونی ممالک و مالیاتی اداروں سے فائنینسنگ دستیاب ہو سکے گی پاکستان ٹیکسز کی آمدن بڑھائے گا ایکسچینج ریٹ کو مارکٹ کے حساب سے مقرر کیا جائے گا تونائی کے شعبے میں اصلاحات کی جائیں وزیر آزم شہباز شریف کا اتحادی رہنماؤں کو ٹیلی فون آئی ایم ایف معاہدے ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو بلاول بھٹو مولانا فلسر رحمان حسین مقسی ڈاکٹر خالد مقبول اور عیم الولی خان کو عید کی مبارک بات دی ملک بھر میں عید الازہ کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کی پیروی میں جانوروں کی قربانی کا سلسلہ جاری پہلے روز تکہ پارٹی اور رات دیر تک دعوتیں اڑانے والوں کا حلبہ پوری کا ناشتہ دعوتوں کے لیے دوسرے روز کے منیو تیار بریانی، مٹن کڑھائی، قورما، مغز اور چامپو سے مہمانوں کی توازق کی تیاری شروع گوجہ والے کے نیجی ہاؤزنگ سیسائٹی میں گاڑی سے چار افراد کی لاشے ملی ہیں لاشے پوست مارٹن کے لیے اسپتال منتقل پولس کے مطابق مرنے والوں کی عمریں تیس سے چالیس سال کے درمیان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گوجہ را، چکوال سمیت مختلف شہروں میں آندھی اور بارش، موسم خوشگوار، اسلام آباد، خیبر پختونکا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں چند مقامات پر آندھی اور گرچ چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، بالائی خیبر پختونکا میں چند مقامات پر مسلہ دھار بارش کا امکان موسیقی